ایک سوال پوچھا گیا کہ شادی کے بعد بیٹے کی تنہوہ پر زیادہ حق ماں کا ہے یا اس کی بیوی کا اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ولدین کے حقوق کیا ہیں اور بیوی بچوں کی حقوق کیا ہیں ان حقوق کے بارے میں بھی بات کرنی پڑے گی جان تک ولدین کے حقوق کی بات ہے تو شرن ولدین کا بیٹے کی تنہوہ پر کوئی ایسا خاص ایسا مقرر نہیں اگر ولدین صاحب استطاعت ہیں خود وہ صاحب استطاعت ہیں اور مال رکھتے ہیں تو اپنی اولاد کے تنہوہ میں سے یا وہ اگر ان کو خرچہ نہ بھی دے تو شرن اس پر کوئی اتنے مسئلہ والی بات نہیں لیکن اگر ولدین اس کے محتاج ہیں اور کسی قسم کا گزر بسر کا کوئی اور ذریعہ نہیں تو ان کے لئے پھر ان کی جو اولاد ہے اولاد کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ولدین کو ان کے جو خرچ ہے اور جو ضروریات زنگی کے معاملات ہیں تو وہ اس کے اولاد کے ذمہ ہیں جان تک بیوی کی بات ہے تو بیوی چونکہ اس کے ذمہ ہے خاند کے کہ جب اس نے نکاح کر لیا جب عورت اس کے نکاح میں آگئی تو نانا نفکہ اس مرد کے ذمہ ہے کہ ضروریات زنگی کی جتنی بھی وہ معاملات ہوں گے وہ شور کے سپورد ہوں گے اور شور نے اس پر جو ضرورت کے تحت خرچ ہے وہ کرے گا اور اسی طرح اگر خاند یا بیٹا وہ اپنے ولدین کے اوپر اگر فرض نہیں بھی ہے وہ اپنی مرضی سے اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ دیتا ہے تو یہ اپنے لئے بھی اچھا ہے اور بائی سے سواب ہے اور برکت کا باعث بنیں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين